السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لننگ انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو مبتدی اور بگنر حضرات کے لیے میں نے انگلیش ریڈنگ یعنی انگلیش سے پڑھنا سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کی اب تک دو ویڈیوز آ چکی ہے دونوں ویڈیوز میں میں نے اے سے لے کر زیر تک تمام تلفز کو بتایا ہے لیٹر اور جو حروف ہے اس لیے کے زیر تک اس کے تلفز کو بتایا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ لیٹر ایسے ہیں جن کے ایک سے زائد تلفز ہیں میں ان کو تفصیل سے بتاؤں گا آگے اور سب کے کچھ نہ کچھ رولز بتاؤں گا تو آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے وویڈ وویڈز کے بارے میں وویڈ کے جو مختلف تلفز ہیں اور اس کے کیا رولز ہیں آپ کو بتا دوں کہ انگلیش میں تلفز کا کوئی خاص قائدہ نہیں ہے نہ ہی کوئی قائدہ کلیہ ہے بلکہ جو بھی چیزیں بتائی جائیں گے جو بھی رولز بتائے جائیں گے وہ سب تجربے اور اندازے سے ہیں قائدہ کلیہ نہیں ہے تو آئیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں کہ آگے کیا ہے تو دوستو بورڈ پر میں نے یہ لکھ دیا ہے جو تمام وویڈز ہے وویڈز صرف جو ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں وویڈز کہلاتے ہیں وہ پانچ ہے اے ای آئی او یو یہ پانچ وویڈز ہی اصل ہے جو ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں باقی ایک ہے وائی یہ وائی یہ ہمیشہ وویڈ نہیں کہلاتا بلکہ اس کو نصف وویڈ کہتے ہیں یہ کبھی کبھی وویڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو وویڈ کا رول جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے انگلیش میں جیسے کہ اردو میں زبر زیر پیش واؤ معروف واؤ مجھول یا معروف لمبیہ یا مجھول یائلین اور واؤلین ان سب کا ہوتا ہے کہ جیسے ان سے تلفز بدل جاتے ہیں اور معانی بھی بدل جاتے ہیں اسی طرح ان سے بھی کسی بھی ووڈ کا تلفز بدل سکتا ہے اور معانی بھی بدل جاتا ہے لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے کہ اگر زبر ہے تو اس کا تلفز زبر ہی آ ہوتا ہے زیر ہے تو اس کا تلفز ای ہوتا ہے پیش ہے تو اس کا تلفز او ہوتا ہے اگر یو ہے تو اس کا تلفز او بھی ہوگا یو بھی ہوگا آ بھی ہوگا اس طرح اے کا تلفز اے اے آ کئی طرح ہوتا ہے تو اردو کی طرح بلکل انگلیش میں نہیں ہوتا بلکہ انگلیش کا الگ طریقہ ہے تو ہم اسے تفصیل سے جانیں گے تاکہ آسانی ہو انگلیش ریڈنگ میں انگلیش پڑھنے میں تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں لکھ دیا ہے اے سب سے پہلے ہمیں اے کے بارے میں پڑھیں گے ویسے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن تفصیل سے پڑھیں گے اور قوائد جانیں گے تو پہلے اے تو میں نے بتایا تھا کہ اے کا ایک تلفز ہوتا ہے اے یعنی اے جب آئے تو اسے اے پڑھتے ہیں اے تو اس اے پڑھنے کا قائدہ کیا ہے تو میں نے بتایا ہے کہ قائدہ کلیت کوئی خاص نہیں ہے البتہ اکثر ایسا ہوتا ہے یعنی تجربے کی روشنی میں یہ ہے لوگوں کے اندازے کی روشنی میں کہ اے اس وقت پڑھتے ہیں دو یا تین حروف والے یعنی لیٹرز والے اگر الفاظ ہو ورڈز ہو تو اس میں اکثر جو اے آتا ہے اس کو اے پڑھتے ہیں جیسے یہ دیکھئے اے اس میں کتنے لیٹر ہے ایک دو تین تو تین لیٹرز والا ورڈ ہے تو اس میں جو اے آیا ہے اسے اے پڑھیں گے تو یہ بھو جائے گا اے اس اسی طرح دیکھیں یہ بھی تین لیٹر والا ہے تو اس میں جو اے آیا ہے اسے پڑھیں گے اے اے جیسے گیس اس طرح یہ دیکھئے دو لیٹر والا ہے اس طرح ہے ایٹی تو اس میں جو اے آیا ہے اسے اے پڑھیں گے اسی طرح یہاں دیکھئے تین والا ہے تو کیا پڑھیں گے تو بجائے گا اسی طرح مین تو دو یا تین حروف والے الفاظ میں جب اے آیا ہے تو اسے اے پڑھتے ہیں اے جیسے کی یہ ایک seminple ہے آگے بڑھتے ہیں اے کا تلفز اے ہوتا ہے اے کا تلفز اے ہوتا ہے قاعدہ کیا ہے کہ جس لفظ میں اے ہو اور اخیر میں ای بھی ہو اے تو ہو کہیں بھی ہو لیکن اخیر میں ای بھی ہو ضروری ہے یا پھر اخیر میں صرف اے آئی ان ہو تب وہاں پر اے کا تلفز کیا ہوگا اے ہوگا جیسے مثال دیکھئے یہ نیم دیکھیں نیم میں اے آیا ہے اور اخیر میں اے بھی آیا یہ ضروری ہے تب اے ہوگا اس کا تلفز تو ہم نے اس کا تلفز کیا کیا اے اے نیم اس طرح فیم دیکھیں اے آیا ہے اور اخیر میں ای بھی ہے اسی طرح گیم اے آیا ہے اخیر میں ای بھی ہے اسی طرح ایپ اے آیا ہے اخیر میں ای بھی ہے ایج ایج امر جو ہوتی ہے امر تو دیکھیں اخیر میں ای بھی ہے تو جہاں اے ہو اور اخیر میں ای بھی ہو تو وہاں پر اس کا تلفز اے کا اے ہوتا ہے اس طرح دوسرا قائدہ تھا کہ آخر میں کہیں بھی AIN ہو صرف AIN ہو جیسے دیکھئے یہاں AIN تو یہاں پر اس کا تلفظ A ہوگا اس طرح gain یہاں دیکھیں AIN تو اس کو پڑھیں گے Train اس طرح pain اس طرح contain یہ دیکھیں AIN تو یہاں پر A کو A پڑھیں گے جب آخر میں AIN ہو تو gain, train, pain, contain اگلا ہے A کا تلفظ آئے ہو A, 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 A ایسا ہوتا یہ آدھا ہوتا جیسے اگر آخر میں A, R, E ہو یعنی اس کا رول یہ ہے کہ اگر آخر میں A, R, E ہو تو اس کا تلفظ A کا تلفظ A, 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 A کر کے پڑھیں گے جیسے rare A, R, E دیکھیں آخر میں A, R, E ہے رول تھا قائدہ تھا A, R, E تو اس کو کیسے پڑھیں گے air rare یہ ہے rare اسی طرح یہ دیکھیں آخر میں A, R, E ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے dare اسی طرح یہاں دیکھیں آخر میں A, R, E ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے share تو یہاں پر A کا تلفظ کیا ہو رہا ہے A, A, share اسی طرح care care یہاں fair fair تو جہاں بھی آخر میں A, R, E ہو A, R, E تو وہاں پر اس لفظ کو یعنی اس A کو جو A آیا ہے اس کو A پڑھیں گے تو اس کو ملا کر کے پڑھ دیں گے تو ہو جائے گا fair care share dare rare A اگلہ ہے کہ A کا تلفظ A بھی ہوتا ہے A اس کا قائدہ کیا ہے کہ اکثر تین سے زائد حروف والے الفاظ کے شروع میں یعنی تین سے زائد جو لیٹر والے حروف والے الفاظ ہوتے ہیں لیٹر والے تین سے زائد جس میں لیٹر ہو وہ ایسے الفاظ کے شروع میں شروع میں اگر A آیا ہے تو پھر وہاں پر A کو A پڑھیں گے جیسے دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے alert تو ایک تو یہ تین سے زائد والے حروف ہے ایک دو تین چار پانچ تین سے زائد جس میں لیٹر ہے اور شروع میں A آیا ہے دو باتیں ہیں ایک تو کہ تین سے زائد حروف والے الفاظ ہو اور شروع میں ہو تو A آیا شروع میں اور یہ الفاظ یہ لفظ تین سے زائد والا ہے پانچ ہے اس میں تو یہاں پر A کو A پڑھیں گے جیسے اس کو پڑھیں گے alert 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 اس طرح یہ دیکھیں agree تو تین سے زائد ہے یہ اس میں تین سے زائد لیٹر ہے اور شروع میں A آیا ہے اس طرح about شروع میں A آیا ہے اس طرح around A A پڑھ رہے ہیں اس طرح amount amount تو اس طرح تین سے زائد والے حروف پہ شروع میں اگر A آئے تو وہاں پر اس کو A پڑھتے ہیں اگر A کو O پڑھتے ہیں O جیسے اس کا قائدہ کیا ہے کہ اکثر جس لفظ کے آخیر میں A double L ہو اکثر جس لفظ کے آخیر میں A double ہو یا شروع میں A W ہو یہ بھی اکثر ہے اور بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ A double ہو آخیر میں یا شروع میں A W ہو جیسے یہ دیکھئے T A double L Tall اس کو O پڑھیں گے Tall نہیں پڑھیں گے Tall تو دیکھیں آخیر میں A double L ہے اسی طرح haul نہیں haul اس طرح یہ دیکھئے call C A double L call آخیر میں A double L ہے دوسرا یہ تھا کہ شروع میں A W ہو A W ہو جیسے O sum A W ہے تو O sum Pڑھیں گے اس کو اس طرح اس کو پڑھیں گے A W شروع میں awful awful نہیں awful awful تو اس طرح یہ اکثری عام طور پیسہ ہوتا ہمیشہ نہیں ہوتا اگلا ہے چھتا تلفظ ہے وہ ہے A تلفظ A کا تلفظ A ہوتا ہے علی ا آ آ جیسے اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے یعنی یہ کس قائدہ ہے کتہ ہے اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے بس A کھیچ کر کے پڑھتے ہیں A جیسے A R E R A R E R اس طرح car دیکھیں یہاں پر A کو A پڑھ رہے ہیں far after half تو یہاں پر کھینچ کر پڑھ رہے A R car far after half تو اس کا کوئی قائدہ نہیں لیکن یہ بھی اس کا تلفظ ہوتا ہے تو یہ A کے کچھ تلفظ اور کچھ قائدے ہیں آگے E تو اس کے قائدہ کیا ہے اس کے دو قائدے ہیں یعنی دو قائدوں کے تحت یہ پڑھ آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر دو یا تین حروف والے الفاظ کے آخیر میں ہو یعنی اگر ایک ای کی بات ہو رہی اگر دو یا تین حروف والے الفاظ کے آخیر دیکھ دو یا تین ایک دو دو تین دو لیٹر ہے یا یہاں دیکھ تین لیٹر ہے تو اس کے آخیر میں اگر اے ہو تو آپ کو وہاں پر کھیچ کر پڑھنا ای جیسے می تو می کو کیسے پڑھیں گی اس کے آخیر میں ای ہے دو لیٹر والا ہے یہ لفظ دو لیٹر والا می تو ایک تو یہ قائدہ ہوا کہ اگر ایک ای ہو اور اخیر میں ہو دو یا تین لیٹر والے ورڈ کے اخیر میں تو اس کو کوئی ہی میں بے نہیں پڑھیں می ہی بی شی وی کھیچ پڑھتے ہیں دوسرا قائدہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ میں ڈبل ای ہو یا ہوتے ہیں ڈبل ای 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 یا ای اس کا اُلٹا تو کسی بھی لفظ میں اگر یہ چاروں میں سے کوئی ہو تو وہاں پر بھی آپ کو کھیچ کر کے پڑھنا ای کو ای پڑھنا اس طرح پڑھنا ای جیسے مثال دیکھتے ہیں لائن سے 3 دیکھے ڈبل ای ہے ریسی اور بیلیو بیلیو آئی ای ہے یہ بیلیو اسی طرح اچھی یہ دیکھیں یہاں پر آئی ای اچھی تو سب میں دیکھئے یہ سب آئے ہیں ان سب لیٹر کے آنے کی وجہ سے سب کو کھیچ کر پڑھ رہے ای ای تو یہ اس کا پہلا تلفظ ہے دوسرا ہے اس کو ای بھی پڑھتے ہیں یہ کب ہوتا ہے کہ اکثر تین یا اس سے زائد روف والے الفاظ کے بیچ میں تین یا اس سے زائد والے جو لیٹر والے جو ورڈ ہوتے ہیں اس کے بیچ میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اے پڑھتے ہیں دیکھیں یہاں مثال ہے ہین تو تین لیٹر والے والا ورڈ ہے ایک دو تین اس کے بیچ میں آیا تو اس کو کیا پڑھیں ہین اس طرح بیچ میں آیا ہے تین لیٹر کے بیچ میں اس طرح تین اٹین تو تین سے زائد والا کے بیچ میں آیا ہے اس طرح یہ ہے ترین دیکھیں اس کے بیچ میں آیا ہے ترین تو تین یا تین سے زائد لیٹر والے ورڈ کے بیچ میں آگر آر ہو یعنی اگر ای کے بعد آر ہو ای کے بعد آر ہو تو ای کا تلفظ آ ہوتا ہے جیسے دیکھئے ماسٹر یہ ہے اس کے بعد آر ہے آر ماسٹر تو آر تلفظ ہو رہا اسی طرح جین ڈر ڈر ای کے بعد آر ہے تو اس کو پڑھ رہے آر فاسٹر اگر آر ہو تو اس کو آ پڑھتے ہیں جیسے ماسٹر فاسٹر جین ڈر بہت سارا ہوتا ہے اگلا ہے ای کا تلفظ ہوتا ہے یہاں تو آ تھا لیکن یہاں ہوتا ہے اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے جیسے اگزامپل ایسے زیادہ ورڈ نہیں آتے کمی ہے لیکن ای تلفظ ای بھی ہوتا جیسے اگزامپل اس کو اگزامپل نہیں اے نہیں پڑھنا ای اگزامپل اسی طرح الیون 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 نہیں ای ای پڑھیں گے اسی طرح انگیجمنٹ 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 تو یہ ای کے کچھ تلفظ ہے قواعد کے ساتھ اگلا ہے آئی آئی تو آئی کے بھی کئی تلفظ ہیں پڑھتے ہیں جیسے یہ زیادہ تر پڑھا جاتا اور بہت سارے ہوتے ہیں جو آم طور پر آئی کو پڑھتے ہیں یہ دیکھئے تو آم طور پر ایسا پڑھتے ہیں دوسرا ہے کہ آئی کا تلفون آئی اے اس کو آئی آ پڑھتے ہیں آئی آ آئ آ جیسے آپ مثالوں سے سمجھ جائیں گی قائد اس کے یہ ہے جب آئی آر ای ہو تب اس کا لفظ آئی آ آئی آر جیسے یہ دیکھئے آئی آئی آر ای اس لفظ کے آئی آر ای یہ ہے تو اس کو پڑھیں گے آئی کو آئی آ پڑھیں جیسے ہائر 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 اسی طرح فائر دیکھیں آخیر میں آئی آر ای ہے تو فائر اسی طرح ایکسپائر ایکسپائر ریٹائر آخیر میں آئی آر ای ہے ریٹائر اس طرح ڈائر ڈائر تو یہ اس کے دو تلفظ ہوئے اور بھی دو تلفظ ہیں اس کے آئی کے دو تلفظ اور ہوتے وہ میں نے یہ یہاں لکھ دیا ہے دیکھئے آئی کا دوسرا تیسرا تلفز ہوتا ہے آئی آئی یہ دیکھئے آئی آئی یہ کب ہوتا ہے جب اخیر میں ای بھی ہو یعنی جہاں آئی ہو جس لفظ میں اس کے اخیر میں ای بھی ہو جیسے ایکزامپل دیکھئے یہ آئی ہے یہاں اور اخیر میں ای بھی ہے تو کیا پڑھیں گے اس کو آئی کو آئی تو اب یہ ہو جائے گا ای فائل فائل اسی طرح این آئی ای لی باخت کے آئی ہے یہاں اور اخیر میں ای بھی ہے نائل آئی کو پڑھیں گے آئی تو یہ ہو جاگا نائل اسی طرح ہائٹ یہ ہے ہائٹ کیوں اس لئے بیچ میں آئی ہے اس کے بعد اخیر میں ای بھی ہے تو ہو گیا ہائٹ آئی پڑھیں گے اسی طرح strap آئی ہے دیکھئے اس کے بعد اخیر میں کیا ہے ای بھی ہے تو اب اس کو کیا پڑھیں گے آئیک 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 تو پورا ملا کر ہوجا 먹یں اگلا ہے آئی کا تلفوز آئی کو کبھی کبھی آ بھی پڑھتے ہیں جلدی سے جیسے جب آئی کے بعد آر ہو قیدہ یہ ہے کہ جب آئی کے بعد آر ہو آئی کے بعد اگر فوراں آر ہوگا تب آئی کو ہم آ پڑھیں گے جیسے سر بہت مشہور ہے سب جانتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آئی کے بعد آر ہے سر اسی طرح دیکھیں یہاں پر بھٹوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہم نے آئے کہ کیا کہا آ آ شٹ تو یہ سب کچھ تلفظ ہے میں نے اے ای آئی تین کے بتا دیے ہیں اگلی ویڈیو میں جو ہے آگے تین کے او یو اور وائی کے بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا تلفظ ہے اور کیا روز ہے تو دوستو میں آپ کو پھر سے یاد دلاتا چلوں کہ جتنے بھی قائدے بتائے گئے ہیں یہ سب کلی نہیں ہے اور یعنی اندازے سے اور تجربے سے یہ سب لکھے گئے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ کسی کتاب میں بھی آپ کو شاید نہ بلے زیادہ تلاش کریں گے کئی جگہ سے یہ اٹھائے گئے ہیں اور تجربے اور اندازے کی روشنی میں یہ لکھے گئے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے مفید بھی ثابت ہوئی ہوگی اور اگر آپ نے پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو وہ دیکھیں اس کے بعد انہیں دیکھیں اور لائن سے آپ سمجھنا اور سیکھنا شروع کریں آگے بھی اس کی مزید ویڈیوز آئیں گی اور آپ کو مکمل طور پر سکھانے کی مکمل نہ بھی صحیح بہت حد تک سکھانے کی کوشش کی جائے گی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے ضرورت مند حضرات ہیں سب اس سے مستفید ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ